ہیلو فرنس ملکہ ہے ویڈیو اچھا لگے پلیز لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے تو یہاں پہ ہم بنائیں گے رادہ رانی کے لیے لہنگا تو ہم ایک سے دو نمبر رادہ رانی کے لیے بنائیں گے تو ہم نے ہاں پہ فندے ڈالے ہیں بیلڈ کے لیے ڈال لیے ہیں تو بیلڈ سے بنانا اس کو شکرائٹ کریں گے تو پہلے اس کو بنائیں گے بودر جو بیلڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ اُلٹا اُلٹا اس کو بنائیں گے سیدھا ہاں پہ اس طریقے سے بنا لیا اب جو ہمارے دھر بھی دھاگیں نجر آ رہے ہیں تو ادھر سیدھے طرف سے ہم نے صرف بنایا ہے ایسی ہی اُلٹا اُلٹا اب جب اُلٹے طرف آئیں گے ان سب ہی دھاگوں کو ہم ساتھ کے ساتھ دواتے ہوئے چلیں گے اس طریقے سے کاٹیں گے نہیں کاٹنے سے کھل جاتے ہیں کئی وار ہماری بنائیں اس لیے اس طریقے سے دواتے ہوئے چلیں گے دیکھئے پتہ بھی نہیں لگ رہا اس طریقے سے دوا لیں گے اور ایک سلائی اور بنا لیتے ہیں سیدھے دھرپ سے اُلٹا اُلٹا ہم نے دو سلائی بنا لیے ایک دو اب ہم بیچ میں ڈوڑی ڈالنے کیلئے جالی بنائیں گے جس سے ہم ڈوڑی آسانی سے ڈال پائیں گے اس میں پہلا خندہ کنارے کو دھاگ اپنا طرف کریں ایک دو دو فندے بنائیں دھاگ اپنی طرف ہے دو فندوں کو ایک ساتھ بنائیں اور جالی ڈالیں کیونکہ دیکھئے جالی دو فندوں کو ایک ساتھ بنائے اور جالی ڈالی تو یہاں پہ دو کا ایک ہو گیا اور جالی سے ایک فندہ بڑھ گیا دیکھیں یہاں پہ ڈولی ڈالنے کیلئے ہول ہمارا بن گیا اب دھاگ کو اپنی طرف کر لیں گے ایک دو فندے بنائیں اسی طریقے سے دو فندوں کو ایک ساتھ بنائیں جالی ڈالیں جالی ڈالنے سے فندہ بھی ہمارا بڑھ جائے گا اور ہمارا ڈولی ڈالنے کیلئے بھی ہول بن جائے گا پھر دھاگ اپنی طرف کریں گے دو فندے بنائیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا ہو گیا جالی ڈولی جو ہم بان راد آنے کی کمر میں لہنگے کو اس کے لیے ڈولی 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 میں کوئی دکھت نہیں ہوگی اس کے اندر سے آسانی سے ہماری جو ڈولی ہوگی کو بند جائے گی اس طریقے سے دکھیں گا اب الٹی طرف سے اس کو پورا الٹا الٹا بنا لیں گے پہلا فند الٹی طرف سے بھی اتار رہنگے اور سیدھ طرف سے بھی اتار رہنگے الٹی طرف سے سیدھ سیدھ رہنگے اور اس طریقے سے یہ جالی والے فند کو بھی بنائیں گے اس طریقے سے اب سیدھے طرف آگئے سیدھ سیدھ طرف سے پہلا فند اتار سیدھ دھا گا اپنی طرف کریں گے اور ایک سلائی ہاں پہ اور الٹی الٹی ہم بنا لیں اس سے ہمارا پورا بیلڈ کمر بھی بھول سکتے آپ پورا بن کی تیار ہو گیا اب لہنگا بنانے کیلئے الٹی طرف سے کلر کو چینج کر لیں گے سیدھ دھونوں سیڈ سی سی بنائیں گے اس طریقے سے چین بن جائے گی یہ ہماری بیلڈ بن گئی دیکھ گا ڈولی ڈالنے کیلئے ساپ نجر آ رہے بیلڈ بن چکی ہے ہم بیلک کلر کو بنا لیا تو یہاں پہ جو گہرہ بنائیں گے لینگے کا اس کے لئے فند بڑھائیں گے پہلا فند نے تال لیا دھاگ اپنی طرف کیا یہاں پہ جالی ڈالی اس طریقے سے فند کو بڑھا یا پھر دھاگ اپنی طرف ڈبل کر لیں گے اب ایک واری بڑھائیں گے فند جب آدھ لیں گا ہمارا بن کی تیار ہو جائے گا پھر سے ہم دوارہ فند بڑھائیں گے ہم 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 بڑھائیں بڑھائیں ہم ہم اس کو بڑھائیں فند ہم ہم بڑھ چکے ہیں ایک وار آدھ لیں گا بن جو لمبا آدھی بن جائے گی تب بڑھائیں گے اس طریقے سے دونوں کلروں سے ملاتے ہوئے ہم آدھ لیں گے تک تو اُلٹ اُلٹ س لائیں بنائیں دونوں کلروں کو ملا کے اس کے بعد ہم دوسرا ڈیزائن چینج کریں گے اس کو اُلٹ اُلٹ بنا لیتے ہیں اب ہم نے ہاں پہ بلیک کلر کو بنایا اس کے بعد میں جو ہمارا قسم کلر ہے اس کو بنائیں گے پہلا پھند اُتار یں گے اور دھاگی کو اپنی طرف کریں گے پھر اُلٹ اُلٹ بنا ایک سلائی بلیک سے بنائیں ایک کس کلر سے بنائیں گے تو آدل ہنگے تک ہم اس طریقے سے بنا لیتے ہیں دونوں کلر کو ملات ہو اُلٹ اُلٹ بنا تے ہو ا اس طریقے بنا لیتے آگے آپ کو دکھاتے ہمارا آدھ لیں گا بن کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم پھر سے فند ایک وار اور بڑھا لیتے ہیں پہلا فند مطار اس طریقے سے اس میں لیں گے میں فندے بڑھا لیتے ہیں اس طریقے سے اس میں بڑھا لیتے ہیں اس کو اب ہم بڑھا لیتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے بڑھا لیں گے سب ہی فندوں کو اس میں ہم لہر یہ بالا ریجن ڈالیں گے تو اس کو بنائیں گے پہلا فند ہم نے اتار لیا دہگا اپنی طرف یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ پانچ فندیں ہم نے یہاں پہ بڑھا لیتے ہیں اب ہم دو فندوں کو ایک ساتھ یہاں پہ بنائیں گے پھر ایک دو تین چار ہم نے یہاں پہ دو فندوں کو ایک ساتھ اس لیے بنایا ہے تو ادھر سے کوئی ہماری جالی نہیں بنے گی تو ادھر سے بنے گی تو یہاں پہ ایک فندہ بڑھے گا تو ایک ہی فندہ ہمیں کٹانا پانچ چھے چھے اب ہم یہاں پہ ایک جالی بنائیں گے اس طریقے سے پھر دھاگ اپنی طرف یہاں پہ ڈبل جالی پھر دھاگ اپنی طرف کریں گے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بنائیں اب ہم تین فندوں کو یہاں پہ ایک ساتھ بنائیں گے اس طریقے سے کیونکہ ایک دو جالی بنائیں ہماری ایک ادھر ایک ادھر پھر چھے فندے بنائیں گے دو تین چار پانچ چھے پھر یہاں پہ ایک دو دو جالی بنائیں پھر دھاگ اپنی طرف پھر ایک دو تین چار پانچ چھے جالی بنائیں گے تو دیکھیں گے ہم نے یہاں پہ جالی بنائی ہے تو یہاں پہ ہم تین فندوں کو ایک ساتھ بنائیں گے ساتھ کی ساتھ ہمارے دو فندے بڑھیں گے اور ساتھ کی ساتھ ہمارے دو فندے اس طریقے سے کم ہو جائیں گے اب پھر دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے بڑھیں گے اب ہم یہاں پہ ہمارے ایک زالی بنائیں گے اس طریقے سے کیونکہ ہمارے ایک فندہ پہ کھٹے ہوں گے اب ہم یہاں پہ اب ہم ہم پہ ایک ساتھ ساتھ بنائیں گے اب ہم دو دو سلاہی کا بنائیں گے پہلے ہم نے ایک سلائی بنائی تھی اب دو دو بنائیں اب ہم سیرے طرف ہیں تو سیرے طرف سے پہلا پھند آتا رہیں گے یہاں پہ ہم یہ بنایا جو الٹے پھندے ہیں پھندے ہمارے اتنے ہی رہیں گے کتنے ہمارے ہر بار ہیں یہاں پہ ایک پھندہ ہم نے اتا رہا ہے پانچ پھندے ہمارے اُلٹے ہیں اب دھاگہ اپنی طرف ہے ایک پھندہ گاٹھ والا ہے اور ایک پھندہ گاٹھ کے اندر سے لیں گے کیونکہ ادھر کی سائٹ بڑھا ہے پھندہ ادھر سے نہیں بڑھا ہے اندر کی سائٹ سے ہی ہم کم کریں گے ادھر سے کریں گے تو ٹیڑا ہو جائے گا اس لئے دیکھیں اب دو کا ایک کیا اب بیچ میں ہمارے دو تین چار پانچ اور یہ جالی والا چھے پہلے بھی ہمارے چھے تھے اب یہ بھی چھے ہی رہیں گے اور اس پھندے پہ ہم جالی ڈالیں گے دوسری جالی کو یہاں جالی پہ بنایں گے پھر داگا اپنی طرف ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندے ہم نے بیچ میں بنا لیے فندے بار بار جسی ہم نے یہاں تین جالی دو جالی بنائی ہیں تو یہاں پہ ایک فندہ ادھر بڑھ گیا ایک ادھر تو ایک ہمارا یہاں پہ گھٹ گیا اب ایک ادھر والی فندے میں گھٹ جائے گا یہاں پہ یہ ہمارے تین فندے کو ایک ساتھ بنائیں گے ایک ادھر سے لیں گے اور ایک ادھر والا فندہ ایک بیچ والا جو بیچ میں رہ گا یہ بیچ میں رہ گا اور ایک ادھر سے لیں گے ایک ادھر سے یہ ہمارے دونوں فندے گھٹ گئے سائیڈ کی اور بیچ والا ہمارا فندہ رہ گیا اس طریقے سے اب پھر سے بیچ کے فندے ہمارا نہ کو بڑھے گا نہ ہی گھٹے گا جتنا بڑھے گا اتنا ہمارا ساتھ کی ساتھ یہاں پہ بڑھ جائے گا جالی والی فندے کو ملٹا بنا لیں گے دیکھیں گا دو چار چھے اور یہاں پہ جالی ڈالیں گی کیونکہ ایک فندہ ہم نے ادھر گھٹا 돼요 یہاں پہ جالی سے بڑھ گیا پھر داغا اپنے طرف یہاں پہ جالی ڈالیں اور یہاں پہ گھٹ جائے گا یہ جالی کا یہاں پہ گھٹ جائے گا ساتھ کی ساتھ بڑھتے رہیں گے ساتھ کی ساتھ گھٹتے رہیں گے جتنے فند ہیں اتنے ہی رہیں گے یہاں پہ دیکھیں گا یہاں پہ گانٹ والا فندہ ایک جو جالی یہ والی بنائی تھی ہم نے بڑھاتا ہے یہاں پہ فندہ یہاں پہ گھٹ جائے گا اس طریقے سے تین فندوں کا ایک کریں گے تو وہاں پہ دو فندے گھٹیں گے اور دو جالی ڈالیں گے تو وہاں پہ دو فندے ہمارے بڑھ جائیں گے دیکھیں گے ایک جالی ہم یہاں پہ بنائیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ گھٹایا تھا تین کا ایک کیا تھا تو ایک فند ہمارا اس والے پارٹ میں سے گھٹا تھا ان والے فندوں میں سے یہاں پہ یہ بڑھ گیا اب دھاگا اپنی طرح یہاں پہ لٹی لٹی بنائیں لاشٹ کا فندہ کے نارے والا یہ سیدھ اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ چھچے فندے رکھیں آپ پانچ پانچ بھی رکھ سکتے ہیں چار چار بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بھی یہتنے بھی آپ کو یہاں پہ رکھنے آپ اتنے رکھ لیجئے گا اب ہم دوسرا کلر بنائیں گے ہم دو دوسرے لائی کا لہریہ بنائیں گے یہ لہریہ والا ڈیجائر ہمارا بن جائے گا لیں گے اب بلیک کلر سے بنائیں گے تو بلیک کلر سے بھی سیم بنانا ہے جیسے ہم نے کسمس کلر سے بنایا ہے اسی طریقے سے اب اس کو الٹا الٹا بنا لیتے ہیں پہلے بلیک کلر سے بنائیں گے سیکھ سیم بنائیں گے کلر کوئی بھی ہو منانا سیم ہے یہاں پہ دیکھے گا دو تین چار پانچ 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 فندے ہم نے بنا لیتے ہیں ہمارے پانچ ہی فندے تھے ایک گاٹھ والی فندہ ہے دیکھے گا یہاں پہ تو گاٹھ والی سے اندر والی فندہ لیں گے کیونکہ ادھر اندر کی سائی دیپ ہمارے جالی ڈلی ادھر کوئی جالی نہیں ہے در سے کم کریں گے تین چار پانچ اور یہ جالی والا فندہ چھے دیکھیں گا چھے چھے فندے ہمارے ہر وار رہیں گے اب اس سیدھے فندے پہ ہم جالی بنائیں گے پھر دوسری جالی کو ہم جالی پہ بنائیں گے پھر دھاگا اپنی طرح پھر بیچ میں چھے فندے رکھیں اسی طریقے سے ہم گھرے کی لمبائی کے برابر اس کو یہاں پہ بنا کے کمپلٹ کر لیتے ہیں اب ہم نے چھے فندے پھر سے بنا لیے دو چار چھے اب یہ ہمارا یہاں پہ تین فندوں کو ایک ساتھ بنا اگر آپ ساتھ کی ساتھ بڑھائیں گے گھٹائیں گے نہیں تو یہ گلت ہو جائے گا اور اس کی لہری کی سیف نہیں آئے گی کیونکہ فندے گلت ہو جائیں گے اس لیے تو ساتھ کی ساتھ بڑھانا بھی ہے اور گھٹانا بھی ہے اس سے ہمارا پورا ڈیجائن پروپر بنا رہے گا ایسے ہی اس کو بناتے ہوئے ہمیں لہنگے کی لمبائی کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے تو پوری کمپلیٹ کر لیتے ہیں آگے آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ لہنگے کی تنی لمبائی بنا لی ہے یہ اس طریقے سے لہنگا ہمارا آئے گا اس میں ایک دو تین چار پانچ پانچ لہری ہم نے یہ ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کا بورڈر بنائیں گے تو بورڈر بنانے کی لیے ہم نے پہلا فندو تارا دھاگا اپنی طرق یہ سب ہی فندو کو اُلٹا اُلٹا بنا لینا ہے یہاں پہ جو ہم یہاں پہ دو کا ایک کرتے تھے اسٹارٹنگ اس کو بھی ایسی بنانا ہے کوئی فندہ گھٹائیں گے نہیں بڑھائیں گے نہیں اب دیکھئے گا یہاں پہ ہم بڑھاتے تھے جالی ڈال کے یہاں پہ بڑھاتے تھے اس پہ تو یہاں پہ بڑھائیں گے نہیں اس کو بھی سنگل بنائیں گے اس جالی پہ جالی بناتے تھے اس کو بھی سنگل بنائیا اب نہ ہی جالی بنائیں گے نہ ہی گھٹائیں گے اس طریقے سے جتنے فندے ہیں سب ہی فندوں کو ایسی ہی بنائیں گے ویڈیو اچھا لگے پھلی جی لائک کیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی چینل کو سسکرائب کیجئے سب ہی جالیوں کو ایسی ہی بنائیں گے سنگر سنگر کوئی جالی وغیرہ نہیں بنائیں گے اس طریقے سے سنگر سنگر لاشٹ کا فندہ کنارے والا سیدھا اوٹے طرف سے بنا لیتے ہیں ایک سلائی اور جب سیدھے طرف آئیں گے اس کو ہم سب ہی فندوں کو یہاں پہ بند کر لیں گے اور اس والے دھاگے کو کٹ کر دیں گے کیونکہ آپ اس آگے نہیں بنانا ہے اس والے دھاگے کو ہم ساتھ کے ساتھ یہاں پہ دباتے ہوئے چلیں گے نوٹ نہیں لگائیں گے ہاں پہ ہم نے اب ایک سلائی بنا لیے دوسری سلائی پہ ہم سب ہی فندوں کو بند کر دیں گے اس طریقے سے دوکھائیں کرتے ہوئے جو ایک فندہ بچے گا اس کو اس طریقے سے سلائی میں ڈالا پھر سے دوسری فندے کے ساتھ بنا دیا پھر سلائی میں ڈالا پھر دوسری فندے کے ساتھ بنا دیا اس طریقے سے دیکھے گا یہاں پہ ہمارے جیسے ہمارا یہ بن گیا ہے اس طریقے سے ہمارا یہ سبھی فندبند ہو جائے گا یہاں پہ اس طریقے سے تو سبھی فندبند کو بند کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم بنائیں گے ڈوری اس میں کمر میں جو باندھنے کے لیے جس سے ہم لہنگے کو رادہ رانی کو پینا سکیں تو یہاں پہ ہم نے ایک نوٹ لگائی ہے پہلے اور ایک کروسیا لے لیا ہے کروسیا کی مدد سے اس نوٹ کے اندر سے ہم کروسیا کو نکالیں گے اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ چین بنائیں گے اس طریقے سے تو آپ یہ ڈوری بل والی ڈوری بھی بنا سکتے ہیں جو بل سے بناتے ہیں دو دھاگ میں بل لگا کے اور اس طریقے سے کروسیا سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تھوڑا ہمارا کی رو سے اکھرا ہو رکھا ہے اس لیے یہ ان کو خیشتا ہے اس طریقے سے ہم اس ڈوری کو بنا لیتے ہیں ہم نے ڈوری بنا لی ہے ڈوری بنانے کی باد میں ایک سائیڈ ہم نے یہ اس طریقے سے ہم نے ڈالی بنا لیتے ہیں تو ڈوری کو دیکھیں گے اس طریقے سے ہم ڈالیں گے یہاں پہ جو ہم نے جالی بنائی تھی اس میں اس طریقے سے آسانی سے یہاں پہ ڈوری ہماری یہ اس طریقے سے بن جائے گی اگر ہم اس میں یہ جالی نہیں ڈالیں گے تو ڈوری کو ڈالنے میں دیکھت ہوتی ہے اس طریقے سے دیکھیں گے آگی ہے ڈوری اب جیسی ہم نے ایسی بنایا ہے یہاں پہ تین اونگلیوں پہ لپٹیں گے یہ اس طریقے سے جتنا آپ کو موٹا پتلہ رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو ان کو لپٹ لیجی گا ہم نے دیکھیں گا اتنا یہ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ بار اس کو ہم نے لپٹ لیا ہے اور پندرہ بار لپٹنے کے بعد میں اس کو ہم اس کے اندر سے نکالیں گے آپ نکال کی ایک نوٹ لگا دیں پہلے یہاں پہ ہم نے ایک نوٹ لگا لی اس کو ہم دوسرا دھاگا لیں گے اور دوسرے دھاگے سے ہم اس کو بان دیں گے اس طریقے سے ایسے رکھ لیں گے اور اس کو ہم اگر آپ کسی سے پکڑوا کے جب بان دیں تو اور اچھے سے بن جائے گئے اس طریقے سے کیونکہ پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے پکڑ اس کو بانتے اس طریقے سے بان دیا اب اس کو ہم کٹ کر دیں گے کالے دھاگے ہم ہی اس کٹ کریں گے اب اس کو بھی کٹ کر لیتے برا برا کریں گے دیکھے گا اس طریقے سے اور آپ اس پہ سٹون وغیرہ موٹی وغیرہ کچھ بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہیں جو لہنگے کی نیچے بورڈر پہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ کریم کلر کی موٹی لگا لیتے ہیں دیکھیں گا اس طریقے سے ہم نے اس پہ موٹی لگا لیے ہیں کریم کلر اور گولڈن کلر کے دونوں کی مکس کر تو یہ ہمارا پورا لہنگا بن کی ہمارا ہمارا لہنگا بن گیا ہے ایک سے دو نمبر رادہ رانی کے لیے خوب اچھے سے چاروں طرف سے گیرہ ہمارا آ جائے گا تو یہ تین نمبر کو بھی پہنا سکتے ہیں رادہ رانی کے لیے ماترانی کو بھی پہنا سکتے ہیں اور رادہ رانی کو بھی دونوں کو لہنگا اچھے سے آ جائے گا اس کو بنانا بہتی آسان ہے بہتی کم سمیں میں بنا کر دیا ہے تو فرنس بیڈیو اچھا لگے پلیج لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنس کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ لیں کیسے لگا آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج چینل کو سسکرائب کیجئے زیادہ سے یادہ سیئر کیجئے تو فرنس بنے رہیے چینل پر نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی